میرا نام ڈاکٹر عدیل عارف ہے آج میں آپ لوگوں کو ڈینگی کے بارے میں بریف کروں گا کہ ڈینگی مرض کیا ہے اسے کیسے بجا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کیونکہ آج کل یہ ہمارے پوری پنجاب میں ڈینگی کا مرض عام ہے یہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی کا وائرس جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کی ابتدائی علامات ہیں وہ مچھر کے کاٹنے سے چھے سے دس دن کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے اس میں جو اس کی بنیادی طور پر علامات ہیں اس میں بخار ہے اس کے بعد سردرد ہے آنکھوں کے پیچھے درد اور جسم پر ریشیز جو دانے نمودار ہو جاتے ہیں تو اس میں اتنا کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا جس کا برففت اگر ہمیں پتا چل جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ پوسیل ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کو اگر آپ کو ڈینگی کے علامات کا حنکہ سا بھی شبہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو فوراڈ جو آپ کے قریب 3 ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ لے جائیں اس میں جو میڈیکیشنز ہیں سب میڈیکیشنز سے خاص طور پر جانا وہ بلکل پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ نے صرف جو ہے پیناڈول کی ڈیپلٹس استعمال کرنی ہے اور جو ہے فلوڈز جو ہے اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے باڈی میں جو اس کے ڈیسٹ ہے اس میں سی بی سی کرواتے ہیں کمپلیٹ بلڈ گاؤنگ جس سے کہتے ہیں اس میں جو ہے وائیڈ بلڈ سیلز جو کہ ہمارے جسم کے خون کے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں خلیے جو ہیں صفید خلیے جنہیں کہتے ہیں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر میں سی بی سی میں آپ کو جو پلیٹ لڈز ہیں ہمارے جو کہ خون کو جمنے میں منتگاہ ثابت ہوتے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کی ویسے ایکسا آپ نے سنا ہوگا کہ ڈینگی کے مریضوں کے ناک سے یا موں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے وہ ایکچولی پلیٹ لڈز کی شدید کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے جو پلیٹ لڈز کی نارمل ریج ہے ایک صحیت مند انسان میں وہ ہوتے ہیں ڈیڑھ سے چار باگ تک تو اگر یہ پلیٹ لڈز کی جو شرع ہے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ سے دس ہزار یا بیس ہزار سے نیچے آ جائے تو جو ہے وہ خون جو ہے وہ مختلف جو ہے جسم کے حصو سے وہاں سے رسنا شروع ہو جاتا ہے جو ایک انتہائی کریڈیکل کنڈیشن بن جاتی ہے اس میں جو ہے وہ پلیٹ لڈز لگنے پیشنٹ کو بہت زیادی ہوتے ہیں اس میں ایک چلی فانو اپ بہت زیادی ہے اس پیشنٹ کا جو ڈینکی کے پیشنٹ سائے ان کو ہم اسپلائز کریں گے تو ان کی جو سی بی سی رپورٹ ہے وہاں چھے گئنے بعد یا کم از کم ڈیلی بسنس پر تو لازمی ہونے جائیں گے تاکہ ہم ریڈر کر سکیں کہ اس میں پلیٹ لڈز کی کتنی مقدار جو ہے وہ اس میں انسان کے جسم میں خور میں ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا علاج کیا جا سکے دوسرے نمبر پہ اس کو فلوڈز مینٹین کرنے ہوتے ہیں ہم نے کہ جو ڈی ہیڈریشن نہ ہو اس پیشنٹ میں اور نمبر تھری ہم نے اس کو صرف اور صرف اس میریز کو پین اڈال دینے ہوتی ہے کوئی انٹی برٹنگ یا اس کے لابہ کوئی پین کلرز جس طرح ہم عام طور پہ اسپرین یا گروفل گارہ لے لیتے ہیں تو اس سے جو بلیڈنگ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسپرین اور گروفل لینے سے اس لئے سیلتھ میڈکیشن سے بلکل پرہیز کرنا ہے آپ نے اس بیماری میں سیلتھ میڈکیشن نہیں کرنا ہی کریپی ڈاکٹر کو یا صرف کسی بھی سرداری ہاسپیڈل میں آپ نے فوراں جا کے اس کا چیک اپ کرونا ہے اور جو اس کا ڈیلیشن ہے بخار کی وہ ہوتا ہے سات سے دس دن اس میں بڑے کریڈیکل ہوتے ہیں اگر ایک پیشنٹ سات سے دس دن تک اس کے سی بی سی ہم ڈیلی منیٹر کرتے ہیں اس کے پیشنٹس بھی دن نارمل رہے جاتے ہیں تو آفٹر ٹین ڈیز کوئی بھی انسان جو آٹومیٹکلی ریکاور ہونے شکل ہو جاتا ہے اس لئے اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایکچلی بیڈیا میں اس کو بہت زیادہ ہائی کریڈ کی گئی ہے اس پہ آپ نے بلکل بھی گبرانا نہیں ہے ڈلنا نہیں ہے پریشان نہیں ہونے اسے ڈنگی سے یہ بلکل اس کا ٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہتمی علاج موجود لیکن یہ ہے کہ اس سے بات سانی ہم لوگ نکل سکتے ہیں اس فیز کے جو آٹ سے دس دن کا اس آٹ سے دس دن کا فیز ہوتا ہے اسے اگر ہم پرپر مونیٹرنگ کریں گے پیشنٹ کی اس کے جو بلڈ سیلز ہیں جو بلیڈ لیڈز ہیں اور اس کے فلوڈ جو ہیں اگر ہم پیلس میں رکھیں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ ہے وہ سیتماد ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ کسی کو ڈنگی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بندے کو آئیسولیشن میں رکھنا ہے مطلب علیتگی میں رکھنا ہے تاکہ دوسرے مچر اس انسان کو کٹ کے اس میں سے ڈنگی کا وائرس کسی اور تندرس شخص میں نہ منکل کر سکیں باقی ہاتھ ملانے سے یا اس کے بندے کے پاس بیٹھ کے باتے کرنے سے ڈنگی نہیں پیلتا یہ موسکٹو سے یا بلڈ کا جو ہے اگر کوئی ہو تو اس سے اس کی جو سپریڈ ہوتا ہے تو اس بندے کو اپنے علاق اس لئے کرنا آتا ہے تاکہ اور موسکٹو سے اس کو نہ کٹ سکیں اور وہ وائرس جائے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں سپریڈ نہ سکیں ڈنگی کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کے ہیلتھ رگارڈنگ ایشیوز ہوں تو ہمارے چینل کی ڈاکٹرز کی جو ہے ایتھنٹک ٹیم موجود ہے ہر وقت موجود ہوتی ہے تو نیچے جو سکرین پہ آپ کے نمبر آرہے ہیں اور ای میل آئی ڈی جو چل رہا ہے اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو مفید اور مفت مشراجہ کر بیٹے فرم کریں